سوالی پوچھا گیا کہ نماز کے دوران تین مرتبہ یا تین سے زائد مرتبہ اگر موبائل کی بیل کو گھنٹی کو بند کیا جائے تو کیا نماز درست ہوگی یا نہیں تو اس کا جواب یہ کہ اگر تو نمازی نے نماز پڑھنے والے نے موبائل کی گھنٹی بیل کو جو ہے ایک رکن کے اندر تین مرتبہ جب نکال کے بند کیا ہے تو ایسا کرنے سے تین مرتبہ کرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ یہ عملے کثیر اور عملے کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے لیکن اگر ایک رکن میں اس نے ایسا نہیں کیا الگ الگ رکنوں میں کیا ہے تو اگرچہ نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز کے اندر قرات پھر بھی آ جائے گی اس کی مثال ایسے کہ جیسے انسان نے اللہ اکبر کیا اور کھڑا ہوگا اور ابھی وہ سنا پڑھ رہا ہے پھر اس نے فاتح ہے پھر صورت پڑھنی ہے تو اسے وقت گھنٹی بجنا شروع ہو گئی تو رکو میں جانے سے پہلے پہلے اس نے تین مرتبہ نکالا اور نکال کر اس طرح بند کیا پھر ایک بار پھر دوسری بار پھر تیسری بار رکو سے جانے سے قبل قبل اس نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر اس نے ایک بار قیام کے اندر کیا ہے پھر وہ رکو میں گیا ہے رکو سے آگے سعیدے میں گیا ہے تاہیات کے طرف چلا گیا ہے تو الگ الگ رکنوں کے اندر اگر وہ بند کرتا گیا ہے تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن نماز کے اندر قراہت جو ہے وہ آ جائے گی کیونکہ ایسا کرنا بھی بار بار نماز کی روح کے خلاف ہے منافی ہے یعنی خشو خضو کے انسان ہماتن گوش ہو کر اللہ کی طرح متوجہ ہو کھڑا ہو اور بار بار ہو دوسری چیز کے طرف جائے تو پھر یہ نماز کی یعنی عداب کے بھی خلاف ہوتا ہے تو اچھلیے فوقان لکھا کہ ایسا کرنے سے قراہت ہے گی یا کوئی سلوک بند کر لیتے ہیں بھی بس اللہ سے رابطہ شروع ہو گیا تو ابھی دنیا کے معاملات ختم تو ایسا کر لیجئے کہ انسان جو ہے وہ اپنے موبائل کو یا تو سائلنٹ موڈ پہ لے کے چلا جائے یا پھر جو ہے وہ اس کو ویسے سیرے سی آف کر دے تاکہ کوئی ڈسٹرمنگ وغیرہ پیدا جائے وہ نہ ہو عمل کسیر کے بارے میں بتایا سرائے کے اندر بھی ہے ہندیا کے اندر بھی ہے اور فتاوہ شامی کے اندر ہے فتاوہ ہندیہ کی میں عبارت جو ہے پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص تین مرتبہ کوئی چیز رگڑتا ہے ہاتھ اٹھا کر یا نہیں ادھر سے چھوڑ کر یا جہاں وہ اس کے ہاتھ رکھے ہونے چاہیے وہاں سے اٹھا کر وہ تین بار ایک عمل اگر ایک رکن کے اندر وہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے تفسد السلاتو وہ نماز جو ہے وہ کیا ہوگی وہ فاسد ہو جائے گی کہتے ہیں کہ اگر تو ہاتھ کو اٹھائے بھی نہیں کوئی وہاں حرکت کرے انسان تین رکن کے دوران تو وہ مقروع ہے اس سے نماز جوٹے گی لیکن اگر ہاتھ کو اٹھا کر دوسری جگہ کے طرف لے گئے مثال کے دور میں یہاں باندھے میں کھول کے جہن کے طرف لے گئے پھر یہاں آئے پھر لے گئے تو پھر انسان کی ایک رکن میں تین بار ایسا کرنے سے عمل کسیر کے میں سے نماز فاسد ہو جائے گی ہاتھ نہ اٹھانے کی صورت یہ ہے کہ مثال کے یہاں کھجری وغیرہ اور ہی تو انسان انگلی سے ایسے ایسے کر لیتا ہے اس طرح کر لے تو یہ بھی مقروع ہے لیکن اس سے نماز فاسد جو وہ نہیں ہوگی تو یہ نہیں یہ مسئلہ عمل کسیر والا ہے کہ بار بار کرنا ایک رکوں میں ایک عمل کو تین بار کرنا یا دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا کہ بندہ دونوں ہاتھ کھول کر کہ باہر سے دیکھنے والا شخص جو سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑ رہا تو پھر بھی انسان کی ایک دفعہ سامل کرنے سے نماز جو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو لہذا موبائل کی گھنٹی تین بار ایک رکن میں بند کی جائے گی ہاتھ کو اٹھا کر اپنے مقام سے دوسری طرف لے جا کر تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی